بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے باب اکتناموں سے جس نے کائنات بنائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو عدی کے کچن میں بہت بہت خوش آمدید یہاں پہ میری چٹنیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ چٹنیاں بھی بنا لیتے ہیں اور ایک ٹائپ کی تو بنائیں گے نہیں آج ہم بنائیں گے دو تین ٹائپ کی چٹنیز بنائیں گے تاکہ دہی بڑوں وغیرہ میں اور پکوڑوں کے ساتھ جو نا وہ کھانے میں مزہ آئے اچھا جی ایک پورا پھول جو ہے وہ میں نے لیسن کر لیا ہے اور یہ ایک ہری میرچ جو آپ کو نظر آ رہی ہے بچاری معصوم سے آئے اللہ خراب شکر وہ میں نے دیکھ لیا ادھا ادھا نظر جا رہی تھی چلو جی یہ ایک پورا پھول میں نے جو ہے وہ لیسن کر لیا ہے ایک یہ ہری میرچ لوں گی اور تھوڑی سی پیاز لوں گی کیونکہ یہ ہری دھنیے اور پودینے کی سمپل چٹنی بنے گی تو یہ اتنی سی پیاز اس میں ڈال لیں گے اور ایک پورا بنچ جو ہے وہ ہری دھنیے کا جو بڑا ہے یہ اور ایک بنچ پورا پودینے کا نمک اور زیرے کے ساتھ ہم یہ سمپل سی چٹنی بنائیں گے جو کہ عام طور پر رائتوں میں بھی میں استعمال کرتی ہوں تو آپ لوگوں کو بتاتی بھی ہوں اچھا جناب کبھی لائٹ نہیں تو کبھی گیس نہیں ہم تو بھئیہ ایسی پریشانی میں گزارہ کر رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن اپنا ملک اپنا ہوتا ہے بھائی کہیں اور جا بھی تو نہیں سکتے اور جائیں گے بھی نہیں انشاءاللہ ہم اسی میں رہ کے اسی میں جو ہے موج مستی میں رہیں گے یہ ڈالتے ہیں تھوڑا سا نمک تھوڑا سا زیرہ تو بس جی اسی طریقے سے ہمارا پہلا روزہ گزرا بھاگتے بھوٹتے یہ شکر ہے کہ ہمیں صبح سہری میں جو ہے وہ پرابلم نہیں آ رہی دونوں روزوں کی سہری جو ہے ہمارے نارمل چولے پہ ہی بنی ہے اور کل یہ صاحب کام آئے وقت پہ بالکل جب ہمیں پکوڑے تلنے تھے تو ہم نے کہا یہ دیکھیں بیچ بیچ میں سے کیسے دھنیا جو ہے نا گندہ ہوتا ہے اس کا کتنا خیال ربنا پڑتا ہے اور کچھ نہیں تو گھاس آس یہ سب چیزیں نکل آتی ہیں یہ دیکھو ایک ایک پتہ تو اب اس طرح نہیں کر سکتے نا بھائی کیا مسئبت ہے اور دھنیا ساپ کو بنانا کوئی آسان بات ہے چلیں جی اچھا ایک چٹنی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ انگلی کی شیئر کروں گی اور وہ میری بہت زبردست میں نے وہ سیکھی تھی ریسیپی اور ایک کمپنی کے ڈسیبیوٹر آئے تھے ہمارے ہیں اس ٹیننن تو گلچن میں تو انہوں نے ہمیں کچھ آئیٹمز جو ہیں وہ اپنے انٹروڈیوز کروائے تھے اور ہمیں گفٹ کیے تھے تو میں نے اس کے انگریڈنٹس جو ہیں وہ یاد کر لئے تھے اور مجھے وہ ابھی تک یاد ہیں تقریباً 20-25 سال ہو گئے اور گلچن میں تھے اس وقت ہم لو تو آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی ریسیپی اوکی ریسیپی میں کر لوں گی شیئر آپ کے ساتھ املی کی چٹنی کی لیکن اس کے لئے بھی یہی ہے کہ املی کو پکانا تھا تو گیس آئیں گی تو پکیں گی املی صاحبہ اور ادھر اب توبہ جو ہے وہ بھگائیگی دالیں تاکہ بھئی میں بڑھوں غیرہ کبھی انتظام کر کے رکھوں جو میں بنا کے رکھ دیتی ہوں فریز کر دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر جب دل چاہے آپ بنا کے اور بھاپ لگا کے اس میں اور آرام سے دہی بڑے بنا کے کھا لیں کیونکہ گیس نے تو آنا نہیں ہے وقت کے اوپر تو پھر ہم وقت کے اوپر کس طرح کریں گے اور ہمیں یہاں پہ تقریباً سات آٹھ گھر ہیں امی کے وہ بھی یہاں پہ ہمیں دینی ہے انشاءاللہ ان کی دوستوں کیا چلیں جی ملتے ہیں ہم اپنی چٹنیوں کی تیاریوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہرے دھنیے کی اور پودینی کی ہم نے ریگلر چٹنی اپنی بنا لی اب ہم آئیں گے بھو سی چٹنی کی طرف یہ جار جو ہے بار بار نہیں دھویں گے کیونکہ اسی میں وہی سارے چیزیں جائیں گی پودینہ یہاں لیسن میرا یہ کھلاوا ہے ہے یہ پورا ہی پھول تقریبن کیونکہ بھگار بھگار کے لیے جب ہم دو تین جب ہی نکالتے ہیں تو بکھر جاتا ہے کھل جاتا ہے پورا تو یہ ایک لیسن کا پورا پھول لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم لیں گے ادرک کیچپ اور اجوائن نمک اور جناب کیا لیا جائے گا وائٹ وینیگر اور شگر اور شگر کے بعد ہمیں گڑ بھی چاہیے تھا لیکن گڑ میرے پاس اس وقت ہے نہیں اور میں بالکل بھول گئی اس دفعہ رمضان شاپنگ میں کہ میں گڑ بھی لے کے آتی اور تھوڑا سا پیاز ڈال دیں گے اور ایک ہری مرچ ڈال دیں گے اور لال مرچ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ویسے لال مرچ بھی ڈلتی ہے لیکن وہ ثابت والی جو ہوتی ہے نا تو میرے پاس تو یہاں پہ بھگار کے لیے میں نے جو ہری مرچیں سوک جاتی ہیں وہ سکا لیتی ہوں تو وہ بہت اچھی بھگار کے لیے بھی جاتی ہے اور یعنی ریڈ مرچوں کی جگہ بھی ڈال سکتی ہوں لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اب وہ نہیں کھا سکیں گے کیونکہ انہیں یہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ لگتی ہے میراج گیس بار بار ہم چیک کر رہے ہیں لیکن گیس سائبہ ندارت ہے نہیں آ رہی کیا کریں مجبوری ہے اتنا بڑا ٹکڑا ایک پھول لیسن کے ساتھ ادرق ہم نے ادرق ڈال دیا اور یہ ہم نے ایک ہنی میراج ڈال دی اور یہ کھٹی میٹی سی بڑی مزے کی ہوتی ہے اور یہ اتنا بڑا بنچ جو ہے ہمارے پاس اس کا ہے پادینے کا یہ بھی ابھی کھولتے ہیں تھوڑی سی ہم لے لیتے ہیں اس میں پیاز اسے نکال لیتے ہیں کیونکہ زیادہ کی ضرورت رہی ہے گڑ کے ساتھ اور اجوائن کے ساتھ جو ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست لگتا ہے لیکن میں پاس گڑ نہیں ہے اور وہ خلش رہے گی یہ ہم نے تقریبا اجوائن ڈالی ہے ایک ٹی سپون دو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال دیں گے کیچپ کے یہ ڈال نمک بندی ہے ٹیماتر سرکہ میں نے ایک ٹی سپون ڈالا ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا ٹیماتر بھی ڈالے گا ایک میڈیم سائز بلکہ چھوٹا ہی ٹیماتر بھی لے لی جائے کیونکہ کی کیچپ ہے نا اس میں تو آٹیماتر کو چاہیے ہو جتنا بھی اچھا ہو سالیڈ ہو اسمیل ضرور کر لیں ایک دفعہ میں بچوں کو بتاتی کیونکہ کچھ بھی خیر خبر نہیں ہوتی اس کی کہ یہ اندر سے کیسا نکل آیا ہے بسم اللہ ارمان یہاں پہ میں دو چٹنیاں جو بنائیں ایک ادرک اور پودینے کی کھٹی میٹی اور ایک ریگلر جو اس کی تھی دھنیے کی یہ میں اوور نائٹ بھگایا تھا املی اور املی کی چٹنی بھی آپ کو بتائی تھی کہ میں نے کیسے جو ہے وہ سیکھی تھی بنانا تو اس کو جو ہے ہم نے اسی پانی میں جس پانی میں بھگایا تھا وہ ہی پانی لے کے اور تقریبا ایک کب جو ہے وہ ہم نے املی لی تھی اس کو اس میں پکانے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے جو جو چیز ہیں وہ آپ کے سامنے اس میں ایک کب جو املی ہے اس کے حساب سے میں نے اس میں 3 ٹی لائل مرچ لی ہے اچھ جی اتنا بڑا میں نے اس میں دار چینی کا ٹکڑا ڈالا ہے جو کہ میں اس ایسے توڑ کے ڈال دوں گی ٹھیک ہے ایک ڈالیں گے اس میں بڑی لائچی تین جو لیسن کے اور اتنا بڑا ٹکڑا ہم نے ادرک کا ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن رہی یہ دس سے پندر نیٹ میں نے بوائل کر لی ہے بہت اچھے سے اس کے جو سارا گرم مسالے کا جو میں نے لکڑی کا ٹکڑا ڈالا تھا یعنی دار چینی کا اور ایک بڑی لائچی ڈالی تھی اور اسی طرح سے ادرک اور لیسن تو یہ نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں نہ نکال دوں گی بلکہ سب چیزیں نمک میرچ اور چینی کے ساتھ ہی اس کا یہ پورا پیسٹ بنائیں گے ذرا سا اس کو تھنڈا کر لیں اور تھنڈا کرنے کے بعد اس میں پانی اپنے ڈالیں گے اس کو اس میں رکھیں گے ہی دہی بڑوں کے لیے میٹھ چکنی گے گے